اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وخلو لقدتا من لیسانی ویفکو قولی رب زدنی علماء رب زدنی علماء رب زدنی علماء میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا مت بولئے گا علم پیلانہ آنے کی اقام ہے تو آپ نے اپنا اسائس میں ضرور ڈالنا ہے چیپٹر ٹین ہے چیپٹر کا نام ٹرگنومیٹک آئیڈنٹریز ایکسائز ٹین پینٹو ہے جس کا بہت ایمورڈن کسین ہے ایکسائز ٹین پینٹو ہم نے کیا کرنا ہے پروو یہاں پہ پروو ڈائٹ کاؤز ایٹ ڈگری مائنس سائن ایٹ ڈگری ڈوائڈ بائے کاؤز ایٹ ڈگری پلس سائن ایٹ ڈگری ڈگری ڈیکل تو ٹینجن تھرٹی سیون اس میں ایک چھوٹی سیک بات ہے وہ کیا ہے یہاں پہ آپ کے ایٹ ڈگری ہے اور یہ ڈگری کو اگر آپ ایٹ ڈگری کرتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے فورٹی فائیو ڈگری ایک سٹرنڈ انگل ہم نے دیکھ کے اس کو کو سول کرنا ہے ٹھرٹی ایک سٹرنڈ انگل لیکن اس میں اگر سیون ایٹ کرتے ڈگری سیون اور ٹھرٹی میں اگر سیون منس کر کے تیجو ہمارے پاس یہ یہ ٹھرٹی ڈگری یہ نہیں آسکتا 30 ڈگری سٹینڈرڈ اینگل ہے لیکن اس میں اگر ایٹ ایڈ کرتے ہیں 38 بنتا ہے مجھے 37 چاہیے تو 45 میں سے اگر میں کی کرتا ہوں 8 ڈگری مائنس کر لیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے ایڈ کر کے بتا ہے کہ 8 اور 37 کو ایڈ کرتے ہیں 45 ڈگری تو اب 45 ڈگری میں سے 8 ڈگری مائنس کرتے ہیں تو کیا بن دیتا ہے 37 ڈگری بن دیتا ہے اچھا بعض لوگوں نے ایک رٹہ لگایا ہے جی کچھ بھی ہو جائے اسمان ٹوٹ جائے پاڑ کچھ ہو جائے لیفٹ ہینڈ سائیڈ سے رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ جانا چاہیے بچے کو سمیں آئے نہ آئے بچے کو رٹہ لگانا پڑے بس انہوں نے ایک رٹہ لگایا ہے جانا ہی لیفٹ ہینڈ سائیڈ سے رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ ہے اب دیکھیں ٹینڈ کے اندر سائن کاؤز موجود ہیں لیکن سائن کاؤز سے ٹینڈ بنانا مشکل کام ہے ٹھیک ہے دونوں میسٹڈ ہیں کر سکتے ہیں مجھے بھی آتا ہے لیکن میں وہ چیز بچوں کو بتاتا ہوں جو بچوں کے لئے آسان ہوں ٹینڈ کے اندر سائن آور کاؤز ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں میں آپ کو بتانا لگا ہوں کہ 37 ڈگریز کو میں نے لکھ دیا 45 ڈگری مائنس 8 ڈگری ٹھیک ہے اب ٹینڈ کے آجتہ ہے سائن آور کاؤز ہوتا ہے جو ٹینڈ کا انگل ہے وہ سائن کاؤز دونوں کا لکھا ہے دیکھ لے ٹینڈ کا انگل کیا تھا 45 ڈگری مائنس 8 ڈگری وہی انگل میں نے سائن کا اور کاؤز کا بھی لکھا ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے نظر آ رہے آپ کو اب یہاں پہ دو فرمولہ بھی use ہوں گے sin alpha plus beta کا sin alpha cause beta plus cause alpha sin beta اور cause alpha plus beta کا فرمولہ کیا ہوتا ہے cause alpha cause beta minus sin alpha sin beta اور sin alpha minus beta کیونکہ یہاں پہ دیکھیں center میں کیا بھی minus ہے دو فرمولے یہ ہیں جو کہ یہاں پہ use ہونے ہیں پلس کا ہوتا ہُئے تو ہم پلس کا نیش کرتے، چүس ہروں فرمولے آپ کے سامنے بتاؤ دیئے جو relevant فرمولہ ہے وہ کیا ہے undabytes 45 دیگری اور دیگری کے دعمیان منس کا سمبل ہے sin ayrفہ منس بیٹا کا فرمولہ سائن exileremosficiente فرمولات اور خودakkdon adaptive فرمول کا فرمولہ ایک بدہ کاملہlastingrogフرمول کا موسیقی اس کو ہم curtains سمجھیں گی اور 8 ٹیگری کا ہم کہہ تم جائیں گے بیٹہ sign alphar ہم نے لکھنا ہے تو فوروڈی فیریا ہے اب ہم نےاب فورتی فارد بن جائے گا سائن بیٹا بیٹا آپ کا ایٹ ڈگری ہے سیکنڈ اینگل آپ کا بیٹا ہے تو سائن بیٹا آپ کا کیا بن جائے گا سائن ایٹ ڈگری بن جائے گا اب کاؤز الفا منس بیٹا کا فرمولا آپ نے یوز کرنا ہے کیونکہ 45 ڈگری اور ایٹ ڈگری کے دمیان مائنس کا سمبل ہے کاؤز الفا منس بیٹا کا فرمولا کاؤز الفا اب اگر آپ الفا دیکھیں پہلا انگل آپ کو میں نے بتایا کہ یہاں پہ الفا جو 45 ڈگری ہے اور بیٹا آپ کا کیا ہے ایٹ ڈگری ہے کاؤز الفا آپ کا بن جائے گا کاؤز 45 ڈگری اور سیکنڈ اینگل بیٹا ہے ایٹ ڈگری تو کاؤز بیٹا آپ کا کاؤز ڈگری بن جائے گا کاؤز الفا اور کاؤز بیٹا حmud سائن بیٹا آپ نے لکھنا ہے تو سائن ایٹ ڈگری آپ لکھیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے کیلکلیٹر کے اندر آپ نے سائن فورٹی فائی لکھنا ہے تو آپ کو کیلکلیٹر کیا بتائے گا سائن فورٹی فائی ڈگری پہ انڈر روٹ ٹو بائی ٹو ٹھیک ہے تو انڈر روٹ ٹو اوبر ٹو کو ہم نے وان وры انڈر روٹ ٹو کیا کرنا ہے یاد relev وجگنا ہے سائن فورٹی فائی وڈگری اور قوس فورٹی فائی وڈگری دونوں کی ولاوی کیا ہے انڈر ٹو بائی ٹو میں کا کلیٹر میں رو فم دیکھیں گے تو آپ نے انڈر ڈی ٹو و ور ٹو کو ا 잡아 آفو کرنا ہے ٹھیک ہے کو اپنے جب کلیٹر میں لکھنا ہے تو آپ کو کلیٹر بہ رو ٹو نہیں بتائے گا عنہира ٹو باغ ہے جو میں نے بتایا تھا آپ نے اس کو بھی one over under two لکھنا ہے یہ بات clear ہوگی اب value آپ نے صرف put کرنی ہے باقی cause a degree sine a degree ہم نے as it is لکھنا ہے sine 45 degree کی جگہ پہ one over under two cause a degree ہم نے as it is لکھا سینٹر میں minus کا sine آ گیا cause 45 degree one over under two ہوتا ہے sine a degree ہم نے as it is لکھ دیا cause 45 degree one over under two ہوتا ہے cause a degree ہم نے as it is لکھ دیا سینٹر میں positive کا sine sine 45 degree one over under two ہے اور sine a degree ہم نے as it is لکھ دیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ one over under two کیا آ رہا ہے یہاں پہ common آ رہا ہے ہم نے one over under two common لے لیا تو کیا بچ جائے گا cause a degree minus sine a degree بریکٹ کے اندر ہم اس کو لکھیں گے اب اگر یہاں بھی دیکھتے ہیں one over under two آپ کے باس کیا آ رہا ہے common آ رہا ہے ہم نے one over under two common لے لی اب باقی کیا بچ جائے گا cause a degree sine a degree سینٹر میں کیا آ گیا positive sine اب one over under two یہ دونوں آپ اس میں cancel ہو جائیں گے cancellation کے بعد آپ کو اسے دیکھ لیں cause a degree minus sine a degree divided by cause a degree plus sine a degree یہ ہم نے کیا کرنا تھا prove کرنا دہیے آپ کی کیا آگی left hand side آ چکی ہے example ہے prove that cause 11 degree plus sine 11 degree divided by cause 11 degree minus 7 11 degree is equal to tangent 56 اسی سے related ہم نے ایک question کو ابھی سمجھا تھا اب اسی سے related example سمجھا رہا ہوں یہاں پہ دیکھیں کہ sine کے اندر سے tangent بنانا تھا تھا مشیل کام ہے ٹھیک ہے جیسے last question میں بھی وہ چیز سمجھائی تھی کہ تینجنٹ کے اندر سائن کو اور تینجنٹ کا فرگا کے سائن کو برکا اور اس کے اندر خود بخود سائن کو آ جائے گا سائن سے تینجنٹ بنانا بچوں کے لئے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو طریقہ وہ بھی ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ایک standard angle بنانا ہے اگر 56 میں 11 degree ہم کیا کرتے ہیں add کرتے ہیں تو کیا بنے گا 56 میں اگر 11 degree add کریں تو 67 degree بن جاتا ہے لیکن اگر ہم 56 میں سے 11 degree minus کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے 45 degree ہم نے ایک standard angle کے پاس جانا ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم 56 میں standard angle اس کے پاس کون سا 30 ہے یا 45 ہے وہ جتنا ہے 45 ہے اگر 30 لے تھے تو 30 میں ہمیں 26 add کرنا پڑے گا ٹھیک ہے پہلے چاہیے اس سے پہلے بات میں ہمیں آنے چاہیے کہ 30 میں 26 add کرنا پڑے گا 26 مجھے required ہیے مجھے 11 degree required ہے تو اگر 45 degree میں ہم 11 degree کو add کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا 56 degree بن جائے گا اب ہم نے 56 چیز جگہ بھی کیا لکھا 45 degree plus 11 degree tangent کا functionality ہے اب tangent کیا آتا ہے sin over cause جو tangent کا angle ہے وہ میں نے sin cause دونوں کا لکھ دیا ہے 45 degree plus 11 degree اب یہاں پہ جو فارمولا use ہوگا sin alpha plus beta sin alpha cause beta plus cause alpha sin beta ٹھیک ہے پہلا angle آپ کا alpha ہے جو کہ 45 degree ہے تو sin alpha آپ کا sin 45 degree بن جائے گا cause beta ہم نے لکھنا ہے تو cause beta آپ کا second angle ہے جو کہ 11 degree ہے cause 11 degree آج جائے گا plus cause alpha alpha آپ کا پہلا angle ہے جو کہ 45 degree ہے cause alpha آپ کا cause 45 degree بن جائے sin beta second angle آپ کا 11 ہے جو کہ beta کے برابر ہے تو sin beta آپ کا sin 11 degree بن جائے گا divided by اب دیکھیں cause alpha plus beta کا فارمولا ہم نے یہاں پہ use کرنا ہے Thrones 1 point first angle alpha ہے second angle beta ہم نے cause alpha لکھنا ہے تو cause alpha آپ کا cause 45 degree بن جائے گا cause beta ہم نے لکھنا ہے beta آپ کا 11 degree ہے تو cause beta آپ کا cause 11 degree بن جائے گا minus sin alpha minus اُم نے ایز ا показывает sin alpha alpha آپ کاять ٹھیک ہے تو sin alpha آپ کا sin 45 degree بن جائے گا sin beta beta آپ کا 11 degree ہے تو sin beta آپ کا sin 11 degree بن جائے گا سائنز 45 اور قاوز 45 کی جو لی جوせDown population میں پسائی تھی کہ سائنز 45 اور قاوز 45 کلکلیٹر میں انڈر 2 اور 2 آئیں گے ہم نے اس کو 1 اور انڈر 2 کیا کرنا ہے سائنز 45 سے لوڈ رون رکھا 2 لکھ دیا آپ قاوز 11 ڈگری ہم نے اική معایا ہے قاوز 45 ڈگری دیگر پہ تغیر سائنزاع و lain ڈگری ہم نے ایک سائنزاwy لکھتیا ہے سیمیلرلی کاؤس 45 بھی جگہ پہ 1 over under 2 کاؤس 11 دگری ہم نے ایز ایز دکھ دیا سینٹر میں نگرے کا سائن سائن 45 دگری کاؤس 1 over under 2 لکھا ہے اور سائن 11 دگری ایز ایز دکھ دیا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیومیریٹر میں 1 over under 2 کیا آرہا ہے کامن آرہا ہے تو آپ کے بس کے بجے کا کاؤس 11 دگری پلس سائن 11 دگری اسی طرح دی نومیریٹر میں بھی بچے گا کاؤس 11 دگری مائنس سائن 11 دگری اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 over under 2 آپ اس میں کیا آجیں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 1 over under 2 کیا آجیں گے آپ اس میں کینسل بجیں گے تو کینسلیشن کے بعد کاؤس 11 دگری پلس سائن 11 دگری بچے گا نیومیریٹر میں اور دی نومیریٹر میں کاؤس 11 دگری مائنس سائن 11 دگری بچے گا یہی ہم نے پروو کرنا تھا لیفرن سائن 10 دگری لیفرن سائن 10 دگری لیفرن سائن 10 دگری لیفرن سائن 10 دگری لیفرن سائن 10 دگری